فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُهُ فَانْتَهُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک مرتبہ دروشری پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلی اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر دروشری پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ واصحابہ اجمعین اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا چانے والا بنایا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنایا کہ اللہ رب العزت کا شکر احسان ہے آج کی گفتگو بدعت کا مفہوم اور اس سے پیدا کیے جانے والے شبہات کا ازالہ کیا جانا تاکہ یہ ملاد النبی اور اس کے متصل گیارویں شریف یہ عرص اور ملاد النبی جلسے جلوس وغیرہ سے متعلق جو اہل سنت و جماعت کے معمولات میں سے ہیں ان چیزوں کے عمل میں آنے کے دن ہیں تو اس پر طرح طرح کے الزام اور طرح طرح کے احکام لوگوں کو بتائے جاتے ہیں واتس ایپ وغیرہ اس طریقے سے سب چیزوں پر گفتگو کر کے ذہن و فکر کو پراغندہ اور خراب کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں ہمیں آپ کے اور اپنے خیال سے کسی چیز کے معنی کو سمجھنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے اور اس کی وضاحت سے ہمیں کوئی معنی سمجھ میں آتا ہے سب سے پہلی چیز تو جو عمومی طور پر حدیث مبارکہ کو بیان کیا جاتا ہے وہ حدیث کیا ہے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَهُ او کما قال صل اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حدیث کو سنایا جاتا ہے کہ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے رسول کا راستہ ہے اور سب سے برے وہ کام ہیں جو نئے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے یہ یہاں پر حدیث کی الفاظ ہیں جو عمومی شرع یہاں پر پیش کی جاتی ہے یہاں پر ہمارے علماء اہل سنت بدعت کی تقسیم کرتے ہیں ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت اس کی تقسیم کرتے ہیں یعنی بدعت حسنہ اور بدعت سیئے آ کے نام سے تقسیم کرتے ہیں تو اس پر معترضین کا اعتراض ہوتا ہے کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئے آ یہ آپ تقسیم نہیں کر سکتے آپ کا یہ تقسیم کرنا غلط ہے یعنی بدعت کو دو حصوں میں نہیں باٹ سکتے آپ جو ہم کہتے ہیں ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت جو ہم کہتے ہیں ہمارا کہنا اپنی مرضی سے نہیں ہے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اس کا سب سے بہترین راستہ اللہ کے کلام کی سب سے بہترین تفصیل خود اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ تمہارے رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو جو تمہیں دیں لے لو جس بات کا حکم دیں اسے عمل میں لاؤ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جس سے منا کریں اس بات سے رک جاؤ اب یہاں پر دیکھیں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کام تمہارے نبی نہ کریں اس سے تم بھی رک جاؤ یعنی تم بھی اس کام کو نہ کرو یہ نہیں فرمایا بلکہ نہ کرنے کا ایک ذابطہ ہے کسی کام کو نہ کرنے کے لیے منا ہونا ضروری ہے بات سمجھ میں کیا ہے قرآن سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کسی کام کے نہ کرنے کے لیے اس کو منا کیا جانا ضروری ہے ہم اہل سنت کی طرف سے جواب پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول جس کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے اور جس کسی کام کے نہ کرنے کو کہیں اس کام سے اپنے آپ کو روک لینا اب اسی کی تفسیر اگر جس چیز کے متعلق سے اللہ کے رسول کوئی حکم نہ بیان کریں خاموش رہ جائیں تو وہ کام ہمارے لیے کیا ہوگا وہ کام ہمارے لیے مباہ کے درجے میں رہے گا ایک ذابطہ ہے شریعت کا امور میں اصل یہی ہے کہ اس کا کرنا مباہ یعنی جائز ہوتا ہے کرنے نہ کرنے پر آپ کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے ہاں طریقہ آپ کا بدل جاتا ہے حرام سے مل جاتا ہے یا حلال سے ٹکرا کر کے حرام کی طرف چلا جاتا ہے یا کسی اسلامی سچے طریقے کو اسلامی سنت کو شرعی کسی مسئلے کو ختم کر دیتا ہے ٹکراہ ایسا بن جاتا ہے تو وہ کام آپ کا کرنا غلط ہوگا اب ایک چھوٹی سی چیز یہاں پر ہم بطور تاریز کہیں گے کہ جو لوگ ہمیں بدعت حسنہ اور بدعت سیعہ دو بدعت کے بیان کرنے پر غلط ٹھہراتے ہیں ان کے نزدیک بھی بدعت کی دو قسمیں ہیں ایک دنیاوی معاملات میں اور ایک دینی معاملات میں ذہن میں رکھنا چاہیے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ حسنہ اچھی بدعت سیعہ بری بدعت تو یہاں پر اس حدیث کا معنی ہم بیان کرتے ہیں یعنی ہمارے آکابرین علماء اہل سنت جیسے ملالی قاری وغیرہ بڑے بڑے محدثین جن کی محدثیت کو سبھی تسلیم کرتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا یعنی اس کا مطلب کیا ہے یعنی ہر بری بدعت گمراہی ہے یہ معنی بیان فرماتے ہیں یہ معنی اپنی مرضی سے نہیں بنایا اب یہ معنی ہم بیان کرتے ہیں تو اعتراض کرنے والے یہ کرتے ہیں کہ کلو کا لفظ یہ مطلقہ ہے ابھی ہر بدعت کو شامل ہے آپ اچھی بری یہ تقسیم نہیں کر سکتے آپ حدیث رسول میں اپنی منوانی نہیں کر سکتے ہم پر یہ اعتراض کرنے والے خود ہی اس حدیث کی دو تقسیم کرتے ہیں یعنی دو حصے بیان کرتے ہیں ایک دنیاوی بدعت اور ایک دینی معاملات میں نیا کام شروع کرنا اسے بدعت کہتے ہیں اور ایک دنیاوی معاملات میں نیا کام شروع کرنا اسے بھی بدعت کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ معاملات جو دین میں نیا کام کیا جائے گا وہ غلط ٹھہرے گا دنیا کے معاملات میں نیا کام آتے جاتے رہے تھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہم کہیں گے کہ بھئے آپ ہی کے قائدے سے آپ کا یہ تقسیم کرنا غلط ٹھہرا اس لئے کہ آپ نے یہ بتایا کہ کلو بدعتن زلالہ سے یعنی ہر بدعت اچھی بری تقسیم نہیں کر سکتے اور آپ دین کی دنیا کی تقسیم کس ضابطے سے کر رہے ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہر بدعت کو گمراہی ٹھہرا دیں تو انسان زندگی جی ہی نہیں سکتا ہے کچھ نہ کچھ اس میں راستہ نکالنا پڑے گا وہ راستہ آپ نے اپنے منمانی سے نکال لیا دنیا اور دین کا بتا کر کے اس لئے کہ فون کا استعمال کرنا ہے یہ بھی بدعت ہے جس طرح سے یہ کاغذ کتاب کا آج ہمارے پاس ہے وہ بھی بدعت ہے سرکار کے زمانے میں ایک آغذ کہاں ہوا کرتا تھا ایسا جس طرح سے ہمارے پاس ہے کتاب کی جو جلد بنائی گئی ہے یہ جلد اس زمانے میں کیسے ہوا کرتی تھی پرنٹنگ مشینوں میں کتابوں کی تباعت نہیں ہوا کرتی تھی ہاتھ سے لکھا جاتا تھا اس کو محفوظ کیا جاتا تھا کپڑوں پر چمڑوں پر پتوں پر ہڈی جو پاک ہڈیاں ہوتی تھی اس پر محفوظ کر لیا جاتا تھا قرآن کو جو جمع کیا گیا ہے آج ہمارے پاس قرآن شریف کی جو صورت ہے محفوظ یہ خود بھی تو بدعت ہی ہے سرکار کے زمانے میں قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہوا کرتا تھا اور بعض صحابہ صفید کپڑے پر لکھ لیا کرتے تھے اور بعض پاک ہڈی جو حلال جانوروں کی پاک ہوا کرتی تھی اس زمانے میں محفوظ کرنے کا پتھروں پر ہڈیوں پر تختوں پر پتوں پر آپ کو ملتا ہوگا جیسے منجل تار کے پتے ہوتے ہیں لمبے لمبے وہ سالوں سال تک گلتے نہیں ہیں جلدی وہ ایسے ہی سلامت رہتے ہیں تو پرانے زمانے کے لوگ اس پر بہت ساری چیزوں کو لکھ کر کے محفوظ کر لیا کرتے تھے تامبے کے پتر پر اس کو لکھ لیا کرتے تھے پتھروں پر لکھ کر کے محفوظ کر لیا کرتے تھے اور تختوں پر لکھ کر کے محفوظ کر لیا کرتے تھے اس زمانے میں تو پیپر کی جو موجودہ صورت ہے وہ تو ہو ہی نہیں تھی اور آج قرآن مجید کو امدہ سے امدہ کاغذ پر چھاپا جا رہا ہے کہ نہیں چھاپا جا رہا ہے یہ بھی تو بداتی ہے یہ بھی تو بداتی ہے قرآن مجید کو آپ چھاپ رہے ہیں یہ بھی بدات ہے مسجد میں جو پنکھا لگا ہے یہ بھی بدات ہے مسجد میں جو لائٹ لگی ہے یہ بھی بدات ہے اگر ہم ہر بدات کو گمراہی ٹھہرا دیں تو ہماری مسجد کا ہی جو چھت ہے چھت بھی نہیں ڈال سکتے چھت دالنا بھی بیدہ ٹھائرے گا پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا معنی سمجھنے کے لئے ہمیں اپنی سوچ کے استعمال کے ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے ہم جو کہتے ہیں یعنی علماء اہل سنت جو کہتے ہیں اچھی بیدات اور بری بیدات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسری حدیث سے اس کی تفسیر ہے حضرت ملہ علی قاری علی رحمہ فرماتے ہیں کہ من سننا فی الاسلامی سنتا حسنتا فلہو اجروہ و اجرو من عمیل بیہا فرماتے ہیں کہ سنیں جو اسلام میں ایک اچھا نیا طریقہ شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے ثواب عطا فرماتا ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے اب اس کی مثال میں ملہ علی قاری سب سے پہلی چیز جو ذکر فرما رہے ہیں و جمع ابو بکر و عمر القرآن حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما قرآن مجید کو ایک جگہ جمع فرمائے ورنہ ایک جگہ مصحف کی صورت میں جمع نہیں تھا حافظ تھے قرآن کے صحابہ ایک جنگ میں تین سو سے زائد حفاظ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو خلیفة الرسول حضرت ابو بکر صدیق عبدالبشر کی بارگاہ بعد الانبیائی بتعقیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم قرآن کو جمع کر لیں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں کیسے کروں جس کو رسول اللہ نے نہیں کیا پھر حضرت عمر فاروق بار 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 اس کی فہمائش کرتے رہے یہاں تک کہ مسئلے کی وضاحت جو شبہ تھا وہ شبہ زائل ہو گیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ اکرام کو ذمہ داری سوپی اور اس کو جو ہے ایک جگہ جمع کیا گیا اور یہ جمع کیا جانا اہل بیت ادھار اور صحابہ اکرام سب کے اتفاق موافقت سب کی نگہبانی میں یہ عمل انجام کو پہنچا یہ چیز ثابت ہے یعنی یہ بات تو تیہ ہے کہ آج جس صورت میں قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے یہ سرکار کے زمانے میں اس طریقے سے نہیں تھا دوسری چیز قرآن کے تیس پاروں میں تقسیم کیا جانا قرآن کے تیس پاروں میں تقسیم کیا جانا جو سعودی عربیہ سے چھپنے والا قرآن شریف بھی ہوتا ہے اس قرآن میں بھی تیس پاروں پر وہ قرآن بٹا ہوتا ہے کہ نہیں بٹا ہوتا ہے زیادہ تر یہ لوگ سعودی عربیہ کے جو نجدی علماء ہیں ان کے افکار و نظریات ابن تیمیان ابن عبدالوحاب وغیرہ ان لوگوں کے وہابی عزم جسے کہا جاتا ہے سوفی عزم سے ٹکرانے والی فکر جسے وہابی عزم کہا جاتا ہے اس سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ بدعات یہ بدعات یہ بدعات ہے تو اپنے گھر میں بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں تمہارے گھر میں ہیں سعودی سے جو قرآن شریف چھپتا ہے آپ حج کے لئے جاتے ہیں وہاں کے جو میزوان ہوتے ہیں یا وہاں کے لوگ ہوتے ہیں بطور حدیعہ وہ تحفہ قرآن شریف دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں ضرور دیتے ہیں جو لوگ حج کو گئے ان کو پتا ہے وہ لے کر آئے ہیں وہاں سے قرآن شریف دیا جاتا ہے حدیعہ میں تحفہ میں اللہ کا کلام دیا جاتا ہے اور وہ جو تحفہ دیا جا رہا ہے وہ تحفہ کیا ہے قرآن شریف ہے اس سے اچھا تحفہ کیا ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی اس سے اچھا تحفہ نہیں ہے مگر وہ بھی تیس پاروں کے اندر تقسیم شدہ ہے اور یہ تیس پاروں میں تقسیم کرنا بدعات ہے سرکار کے زمانے میں نہیں تھا آپ نے کیسے تقسیم کر لیا اب اس کے بعد نقطے لگانا زبر زیر لگانا اچھا زبر زیر جو لگائے گئے زبر کے لیے زیر کے لیے پہلے سب سے پہلے جو ہوا ابو الاسود المولا دو علی علیہ رحمت و رضوان کی جانب سے یہ ذمہ داری آپ کو تخویز کی گئی تھی آپ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کررار فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ کے فیضی آفتہ بزرگ ترین شخصیت تھے آپ علم و عدب میں بہت کمال رکھتے تھے آپ کی بارگاہ میں امور سوپا گیا تو آپ کی طرف سے یہ کام ہوا زمانہ جس کسی بھی حاکم کا رہا ہو زمانے سے ہمیں غرض نہیں مگر اس کی بھی طرف وضاحت کر دے مورخین جو تاریخ میں بیان کرتے ہیں یہ اموی دور کے جو خلفہ رہے مروان کے جو بیٹے رہے عبد الملک ان کے زمانے میں حجاج ابن یوسف جو گورنر تھا اس کے زیر نگرانی یہ انجام حضرت ابو الاسود علی رحمہ کو سوپا گیا سب سے پہلے نقطہ رکھا گیا زبر کے لیے زیر کے لیے نیچے ایک نقطہ رکھا گیا دو زبر دو زیر کے لیے دو نقطے بنائے گئے مگر پھر بعد میں حضرت خلیل جو امام النہو کہا جاتا ہے ان کا دور آیا کچھ زمانہ گزرنے کے بعد تب وہ نقطوں سے بھی فائدہ نہیں پہنچا لوگوں کو پڑھنے کے لیے آسانی نہیں ہونے لگی قرآن پہلے جو ہوا کرتا تھا آج جیسے الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں تو رب با کے نیچے جو نقطہ ہے عالمین میں یا کے لیے جو نقطے ہیں نون کے لیے جو نقطہ ہے اور زبر زیر پیش یہ ساری چیزیں جو لگے ہیں یہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھے یہ بدعت ہے بعد میں شروع کیا گیا اور اگر ہم اسی حدیث کو ذابطہ بنا لیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے جہنم میں جانے والی ہے تو یہ سارے کام کو ختم کر دینا پڑے گا تو کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ سکتے ہیں اگر اس کو ہٹا دیا جائے آج کے عرب کے عربی بھی نہ پڑ پائیں آج کے عرب کے عربی بھی نہ پڑ پائیں وہ زمانہ تھا بغیر نقطوں کے حاجت کے وہ لوگ پڑھ لیا کرتے تھے آج کے لوگ پڑی نہیں پائیں گے عجمی تو پڑی نہیں سکتے عربی زبان ایسی زبان ہے ایسی ٹف لینگویج ہے جو گرامر کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا دنیا کی سب سے سخت ترین گرامر کی محفوظ ترین عظیم ترین زبان ہے اور کیوں نہ ہو یہ جنتی زبان ہے اور اللہ کے رسول کی زبان ہے تو عظمت والی ہوگی دوسری زبانوں میں اس کی ایک شان ہوتی ہے ندالی شان والی زبان ہے اس کی گرامر سیکھنے کے لیے مدرسے میں جب علماء پہنچتے ہیں دس دس سال بارہ بارہ سال لگ جاتے ہیں کہ عربی زبان کو سیکھنے میں تو ہر آدمی ہم میں کا دس دس بارہ بارہ سال عربی زبان سیکھنے کے لیے لگا سکتا ہے کیا قرآن شریف کی تلاوت کے لیے اتنا عرصہ دے سکتا ہے پڑھ ہی نہیں سکے کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے مگر ہے بیداد تو کیا یہ کام گمراہی بنا کر کے دین سے ختم کر دیں گے اس کو بات کیا پتا جلدی ہے کہ ہر بیداد گمراہی کہہ کر کہ ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے اس کی حقیقت پر جب ہم نظر کریں گے تو نہ وہ بچ سکتے ہیں نہ ہم بچ سکتے ہیں ہمارے لیے راہ بیچ کی ہونی ضروری ہے اور اللہ کے رسول لوگوں کے لیے آسانی دینے والے اللہ تعالیٰ فرماتا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا یہ اللہ کا فرمان اور اللہ کے رسول صحابہ کا فرماتے ہیں کہ آسانیاں پیش کرو سختیاں مت دو لوگوں گے یہ ساری چیزیں ہیں اب اس حدیث کا مانا وہ مفہوم بھی ہمیں اللہ کے رسول کے فرمان سے سمجھ میں آ گیا کہ ایک کام دین میں کیا جانے والا اچھا ہوگا ایک کام برا ہوگا اگر اچھا کام ہے تو اس کام کے شروع کرنے پر اسے ثواب ملے گا اسی طرح سے تراویہ کی بیس رکعات نماز با جماعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک امام کے پیچھے بیس رکعات تراویہ کی نماز با جماعت جاری فرمایا اور فرمایا نعمت البدعت حضیح فرمایا کیا ہی اچھی بدعت ہے اس کو جو ہم نے شروع کیا ہے تب پھر اگر ماذا اللہ اگر یہ ذابطہ ہی کو باقی رکھ دے تو پھر حضرت عمر فاروق کے لئے کیا کہیں گے ماذا اللہ جبکہ ترتیب افضلیت میں انبیاء کے بعد جو سب سے بہترین شخصیات ہیں وہ خلفاء راشدین اور خلفاء راشدین میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق اور اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جہنم میں لے جانے والے کام کو رواج دینے والے ہو سکتے ہیں سوچنے کی بات سوچنے کی بات ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق جہنمی کام کو لوگوں کو سکھائیں گے ماذا اللہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے شیطان کا بہکاوہ تو بہت دور شیطان ان کے راستے سے گزر نہیں جا سکتا وہ جس راستے سے جاتے ہیں شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے تب پھر وہ جہنمی کام کیسے کر سکتے ہیں پتہ یہی چلتا ہے کہ جو سمجھ یہ لوگ دینا چاہتے ہیں یہ سمجھ نہ رسول اللہ نے دی نہ صحابہ نے دیا نہ انبیاء مشتہدین نے دی یہ اپنی ایک الگ سوچے لا کر کے ہمیں بہکانا چاہتے ہیں حقیقت کیا ہے یہاں پر یہی ہے آپ فرماتے ہیں امام ملالی قاری علی رحمہ کے سرکار کی حدیث ہے من سننا فی الاسلام سنتا حسنتا فلہو اجروہا و اجرو من عمیل بیہا فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں ایک اچھے نئے طریقے کو شروع کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا اب حضرت خلیل کے زمانے میں عام نحو جو ہیں جو ان کے زمانے میں نقطوں کو ہٹا کر کے لکیر بنائی گئی زبر کے لئے اور زیر کے لئے لکیر بنائی گئی ورنہ پہلے وہ نقطہ ہی تھا اب نقطے وہ حرف کے نقطے ہیں یا زبر ہے اس سے یا زیر ہے یہ بھی پہچاننا مشکل ہو رہا تھا وہ بھی کچھ دن رہی اس کے بعد میں وہ صورت بھی ختم ہو گئی آج جو صورت ہے اس کے بعد میں شروع کی جانے والی صورت ہے علامہ خلیل کے زمانے میں جو صورت شروع کی گئی وہ صورت ہے علامہ فیض احمد ویسی صاحب علی رحمت و رضوان ایک جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں اہل سنت کے ان کا مستقل اس پر ایک رسالہ ہے بدعات القرآن کے نام سے ان کا ایک مستقل رسالہ ہے بہت عظیم شخصیت گزری ہے علمی بہت خدمات اور کارنامہ ان کے انجام دیئے انہوں نے بہت سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے تقریبا ان کے متعلق سے جیسے مشہور ہے سات یا آٹھ ہزار کتابوں کے مصنف ہیں وہ ان کے ایک بہترین تحقیق ہے تو اس پر ان کے ایک کتاب ہے چھوٹا سا ایک رسالہ ہے بدعات القرآن کے نام سے قرآن میں زمانے رسول کے بعد میں نئے جو کام شروع کیے گئے اس کے حفاظت کے اس کے پڑھنے کی آسانی کے لیے اس کے کتابت وغیرہ کے وہ سب کو تفصیلاً یکے بات دکھ رہے یکے بات دکھ رہے یکے بات دکھ رہے آپ نے اس میں جمع فرمایا ہے پتہ ہمیں کیا چلتا ہے کہ صرف محض بدعات کا نام لے کر کے لوگوں کو بہکایا نہیں جا سکتا ہے صرف مطلق بدعات کہیں گے تو غلط نہیں ہو سکتا اس کو یوں سمجھے ہر عورت بے حیاء ہوتی ہے یہ بات صحیح ہوگی اگر کہہ دیں گے ہر عورت بے حیاء ہے تو یہ بات صحیح ہوگی ہر ان ہر مرد یا ہر آدمی شرابی ہے یہ بات صحیح ہوگی ہر عورت بے حیاء ہے اور بے حیاء جہنم میں جانے والی ہے بولیں گے تو کیا ہر عورت جہنم میں جائے نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ جو قائدہ شریعت کے خلاف عمل کرنے والی بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی ہوگی وہ اپنے جسم کو دوسروں کے سامنے کھولنے والی ہوگی وہ بے حیاء کہلائے گی اور وہ کام کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی یہ چیز ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر ہم کوئی لفظ ایسا بول دیتے ہیں تو جب تک کہ اس کا معنی ہم نہیں متعین کر لیتے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے ہمیں یہاں پر بتایا اور فرمایا کہ ہر اچھا کام جو نیا ہوگا اس پر ثواب بھی ملے گا صرف شروع کرنے والے کو نہیں بلکہ جتنے لوگ اس پر جتنا زمانہ عمل کرتے رہیں گے اس کے عمل کا بھی ثواب شروع کرنے والے کو ملتا رہے گا آج ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں زبرزیر کے ساتھ تو جس نے سب سے پہلے زبرزیر کی شکل بنائی اس کو ثواب مل رہا ہوگا کی نہیں مل رہا ہوگا ضرور مل رہا ہوگا کوئی تکلیف نہیں عربی زبان آنے کی ضرورتی نہیں بس تلفظ سیکھنا ہوتا ہے کون سے حرف کو کیسے عدا گرلہ ہے اس حرف کو سیکھنا ہوتا ہے زبرزیر کی مدد سے قرآن کو بہت آسانی سے پڑھ لیا جاتا ہے زبرزیر جزم تشرید اس کے مدد سے بہت آسانی سے قرآن شریف کو پڑھ لیا جاتا ہے اگر اس کو ہٹا دیا جائے ابیدت ہونے کی وجہ سے تو کیا قرآن پڑھنے والے باقی بچیں گے لاکھوں میں ایک آدمی مل جانا مشکل ہوگا لاکھوں میں ایک آدمی ملنا مشکل ہوگا جو صحیح پڑھنے والا ہوگا تو کیا یہ دین کو ہلاکت کی طرف لے جانے والی بات بتانا چاہتے ہیں اصل بات کیا ہے بات یہی ہے کہ ہر برا کام گناہ ہے ہر برا نیا کام غلط ہے ہر نیا کام غلط نہیں ہو سکتا ہر نیا کام غلط نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ نئے کاموں میں بعض اچھے بھی ہوتے ہیں اور بعض برے بھی ہوتے ہیں جس طرح سے ہر اب ان کے نزی کے تقسیم ہے دنیاوی معاملات میں وہ مباہ ہوتے ہیں دینی معاملات میں گناہ ہوتا ہے نیا کام دین میں نیا کام گناہ ہے دنیا میں نیا کام گناہ نہیں ہوتے ہیں تو دنیا کا ہر نیا کام گناہ سے خالی ہے بتا سکتا ہے کوئی دنیا کا ہر نیا کام گناہ سے خالی ہے کتنے ایسے نیا کام ہیں جو گناہوں کے پلندے ہیں گناہی گناہ ہے مستقل ملاد النبی پر اعتراض کرنے والے اب جوہ خانہ کے اڈے کھول لیے کعبت اللہ شریف کے جو ذمہ دار ہم حاکم بادشاہ بتاتے ہیں جو سعودی حکومت کو ایڈیل بنا کر کے سارے لوگ پیش کرتے ہیں آج ریاض کے اندر یعنی عربستان میں سعودی عرب کے اندر جوہ خانوں کو کھولا گیا ہے کہ نہیں کھولا گیا ہے کھولا گیا ہے پتہ کیا چل رہا ہے اپنی من چاہیی بات ملاد النبی کی محفل کرے تو شرق ہو گیا حرام ہو گیا بیدت ہو گیا تم جوہ خانہ کھولو تو تمہارے لئے کوئی مطلب نہیں ہے اور ان کے ہم آئے تو آج وہی مسئلہ ہو گیا کہ ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں تو نبی کا ذکر ناجائز و حرام کیسے ہو گیا ہم جہاں ذکر کرتے ہیں سب لوگ جمع ہو کر کے ذکر کرتے ہیں تو جمع ہو کر کے نبی کا ذکر کرنا حرام کیسے ہو گیا جبکہ نبی کا ذکر ہر انسان کی شان ہے نبی کے ذکر سے اس پر رحمت کا نزول ہوتا ہے حدیث ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوگا جہاں کہیں بھی ذکر صالحین ہوگا وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا ولیوں کے ذکر کیے جانے والی جگہ پر خدا کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے تو ولی جس کی سنت اور شریعت پر چل کے بنتے ہیں وہ نبی کے ذکر پر خدا کی رحمت کیسے نہیں ہو سکتی ہے پتہ یہی چلتا ہے کہ بہکانے کے لیے شیطانی کھیل کھیلا جاتا ہے شیطانی جال ڈالا جاتا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے بات یہ نہیں ہے اب پھر فرماتے ہیں اب علماء اکرام نے جو اس کی تقسیم بیان فرمائی ہے اب سب سے پہلی چیز تو یہاں پر یہ صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں کہ بدعات کہتے کسے ہیں بدعات ہر وہ نیا کام جس کی مثال پہلے کے زمانے میں نہ ملے اب پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں یہ عمومی بدعوی بدعات کا معنی ہو گیا پھر فرماتے ہیں شریعت میں احداث و معلم یکن فی اہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کا شروع کیا جانا جو رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہو زبر زیر پیش سرکار کے زمانے میں نہیں تھے مسجد کے چھت مسجد کے پنکھے لائٹ سرکار کے زمانے میں نہیں تھے اب اگر ہم یہ بات بتاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ بھئی سواب سمجھ کر کیا کرنا غلط ہو جاتا آپ ایسے ہی کر لو سواب نہ سمجھ کر کے کر لو کوئی مسئلہ نہیں تحجب کی بات ہے جتنے لوگ مسجد بنانے کا چندہ لیتے ہیں تو مسجد میں پنکھے کے لیے سواب عیسال سواب کے لیے پنکھا کے پیسے دو یا پنکھا دو یہی کہہ کر کے لیے آ جاتا ہے یہی کہا جاتا ہے پنکھا خراب ہو گیا پنکھا خراب ہو گیا مسجد میں پنکھے لگانے ہیں آپ حضرات چندہ دیں کیا سواب سمجھ کر کے دینا چاہیے یہ نہیں ایسے ہی دے دینا چاہیے پوچھیں جو ملاد النبی کو سواب سمجھ کر کے کرنا جن کے نزدیک غلط ہے ان سے پوچھیں اس لیے کہ مسجد میں عبادت کرنے والے کو راحت ہوتی ہے سکون ملتا ہے وہ سکون سے عبادت کہتا آپ اس کے عبادت میں مددگار بن رہے ہیں تو اس کے عبادت میں مدد کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ کو سواب مل رہا ہے محضر اللہ اچھی بات ہے آپ بتا رہے ہیں عبادت میں مدد کرنے کی وجہ سے آپ کو سواب مل رہا ہے عبادت کی پہچان جس ذات سے ہوئی ہے سلو کما رعای تمونی اسلیک جو فرمان کی ذات سے ظاہر ہوا سادر ہوا رسول اللہ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے تم دیکھو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اہمیت ہوگی کہ نہیں ہوگی تمہاری نماز کے لئے سکون کو پنکھے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے مگر ہمارے دلوں کے سکون کو رسول اللہ کا ذکر کیا جانا ہے اب اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اب اس کا مطلب کیا ہے رسول اللہ کا فرمان ہر بدعت کا گمراہی ہونے کا جو فرمان ہے اس کا معنی کیا ہے عام مخصوص کہا گیا ہے یعنی ایک خاص قبیل میں وہ عام سب کو شامل ہے یعنی ہر بری بدعت گمراہی ہوگی ایک بری بدعت دو بری بدعت نہیں ہر بری بدعت گمراہی ہوگی اور ہر اچھی بدعت اسے مستصنا ہی رہے گی اب پھر فرماتے ہیں قال الشیخ عز الدین ابن عبد السلام امام عز الدین ابن عبد السلام علی رحمت الرزوان اپنی کتاب کتاب القواعد کے آخر میں رشاد فرماتے ہیں البدعت اما واجبتن کتعل من نحو لفهم کلام اللہ و رسولہ فرماتے ہیں بدعت کبھی کبھی واجب ہوتی ہے جیسے نہ ہو یعنی گرامر لینگویج عربی زبان کے قواعد کا گرامر کا سیکھنا واجب ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے کلام کو سمجھنے اور اللہ کے رسول کے کلام کو سمجھنے کے لیے لینگویج زبان عربی زبان کے قواعد اگر نہیں جانیں گے تو مانا وہ مفہوم ہم سمجھی نہیں پائیں گے قواعد کا جاننا قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے عربی زبان کے قواعد کا سیکھنا جاننا کیا ہے واجب ہے مگر یہ قواعد کا بھی اجرا کب ہوا یہ نہ ہو صرف کے قائدے بھی کب بناے گئے جو کتابیں لکھی گئے یہ بھی کب لکھی گئے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے اب ہم اردو زبان بول چال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مستقل کتاب ابتدائے زمانے میں تھی اب چونکہ بچوں کو ضرورت پڑھ رہی ہے تو کچھ سال سے جو ہے ساٹھ ستر سال سے جو ہے اس کی طرف تدوین کی توجہ کی جا رہی ہے تو اس کے قواعد وغیرہ پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں مگر اس سے پہلے کیا کتابیں تھی اور زبان تھی اہل زبان پر جاری تھی تو اہل زبان اس کو قائدے کے حساب سے ہی بولا کرتے تھے مگر جو اہل زبان سے جدہ ہیں ان کو زبان سیکھنے کے لیے گرامر تو ہونا چاہیے نا کس قائدے کے تحت لفظ کو کیسے بولا جائے گا اور اس کا معنی کیا ہوگا وہ قواعد کا بھی صحیح معنوں میں احتمام کیا جانا ضروری ہوتا ہے جن کو اردو زبان آتی نہیں وہ کیسے اردو زبان سیکھیں گے ان کے لیے گرامر اردو زبان کی ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے جن کو عربی زبان آتی نہیں ان کے لیے عربی زبان کی گرامر ہونا ضروری ہے یہ عظیم کام بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے انجام دیا نحو سر پر سب سے پہلے دنیا عرب میں لکھے جانے والی کتابیں قواعد جن پر لکھی گئیں وہ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کردار فاتح قیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں پر ان کے شاگردوں کا نام آتا ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے اب پھر دوسری چیز فرماتے ہیں وَكَ تَدْوِينِ اُصُولِ الْفِقْحِ وَالْكَلَامِ فِي الْجَرْحِ وَالْتَعْدِیلِ فرماتے ہیں جیسے اصول فقہ فقہ کے اصول کا تدوین کیا جانا اور حدیث کے صحیح ضعیف اور موضوع ہونے پر جو بحث کی جاتی ہے جسے جرح و تعدیل کہا جاتا ہے یہ بھی قواعد یہ بھی ذابطے بعد کے بنائے ہوئے ہیں مگر ایک صحیح عالم دین کو یا ذمہ دار کو دین کی معلومات حاصل کرنے والے کے لیے یہ چیز واجب ہے اس کے سیکھے بغیر وہ اسے حدیث کا علم نہیں آسکتا ہے اصول فقہ کے بغیر اسے دین کا صحیح علم نہیں آسکتا ہے قرآن اور اللہ کے رسول کے کلام کو سمجھ نہیں پاتا ہے ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے نہ ہو بھی ضروری ہے اصول فقہ بھی ضروری ہے جرح و تعدیل کا علم و فن بھی اسے لیے ضروری ہے اسی طریقے سے اسی قبیل سے ہر وہ فن جو فہم کلام خدا وہ فہم کلام رسول کے لیے ضروری ہے ان سب کا سیکھنا کیا ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے اب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں جیسے کہ حرام ہے ایک وہ بدات ہے جو حرام ہوتی ہے فرماتے کہ مذہب الجبریہ والقدریہ والمرجعیہ والمجسمہ والرد على هاولائی من البدع الواجبہ کچھ فرقے پیدا ہو گئے جو خدا کو معاذ اللہ جو ہے جبریہ قدریہ مجسمہ وغیرہ یہ فرقے پیدا ہو گئے جیسے مجسمہ ہے جیسے آج کل کے وہاہبیہ ہیں یہ سب معاہل تجسیم انہیں کہا جاتا ہے خدا کو جسم مانتے ہیں انسان کا جیسا ہاتھ ہے ویسا ہاتھ مانتے ہیں انسان کا جیسا جسم ہے ویسا خدا کو جسم مانتے ہیں چڑھنا اترنا سیڑھی پر اوپر نیچے یہ جیسا انسان کے لیے ہے ویسے معاذ اللہ یہ لوگ خدا کو مانتے ہیں یہ گمرہی کے تمام قائد ہیں ایسے وہ سوچ و افکار کا پیدا کر لینا یہ حرام ہے اور یہ وہ بھی دات ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے اور پھر فرماتے ہیں ان پر رد کیا جانا ایسے جو گمرہی پھیلانے والے ہوتے ہیں جیسے ابھی ملاد النبی وغیرہ کو لے کر گمرہی پھیلا رہے ہیں ان کا رد بھی کرنا یہ بھی بدعات واجبہ میں سے ہے یعنی بدعقیدگی کا رد کیا جانا یہ بھی واجب ہے مگر یہ بھی بدعات ہے یہ بھی بدعات ہے اب پھر فرماتے ہیں لِأَنَّا حِفْضَ الشَّرِعَةِ مِنْ حَذِهِ الْبِدَعِ فَرْضُنْ كِفَایَةٌ ان جو امور ہیں جیسے بدعقیدگیاں پھیلائی ہیں مجسمہ وغیرہ ان لوگوں نے تو دین کی حفاظت کے لیے ان کا رد کیا جانا یہ واجب ہے یہ بھی بدعات ہے اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ یا تو مندوب ہے یا تو وہ کام کا کرنا پسند کیا گیا ہے جیسے احداث الربط والمدارس وَكُلُّ اِحْسَانٍ لَمْ يَعْحَدْ فِي صَدْرِ الْأَوَّلِ وَكَتَّرَاوِحِ عَيْبِ الْجَمَاعَةِ الْعَامَّ پھر یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے مدرسوں کا بنانا سرائے کا مسافروں کی آسانی کے لیے راستے میں چلنے والوں کے لیے ٹھہرنے اور پانی وغیرہ کے استعمال کے لیے ان کے سہولت کے چیزوں کا بنانا ہر اچھا کام جو صدرِ اول یعنی سرکار کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا ہر اس زمانے کے بعد میں ہر اچھا نیا کام کیا جانا یہ مندوب ہی رہے گا یعنی پسندیدہ ہی رہے گا یہ حرام ناجائز ہر حال میں مطلق نہیں ٹھہرایا جائے گا جب تک کہ اس میں کوئی خامی کوئی کمی جو شرعی طور پر جس کا رد کیا جانا جیسے واجبِ بدعقیدگی کو رواج دیا گیا تجسیم کو بنایا گیا یہ فرقہ بنایا گیا اس طرح کے وہ چیزیں ہوتی ہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو معاملات ہوتے ہیں اس کے لئے فرماتے ہیں اب یہاں پر ایک ذابطہ بتاتے ہیں امام شافعی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں ما احدث مما یخالف الكتاب اوی السنہ اوی الاسر اوی الاجمع فہو ضلالتن وما احدث من الخیری مما لا یخالف شیئن من ذلك فلیس بمزمومن وقال عمر رضی اللہ عنہ فی قیام رمضان نعمت البدعہ ہاظا ہوا آخر کلام الشیخ فی تہذیب الاسمائی واللغات پھر فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں وروی عن ابن مسعود ما رآہو المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسنن اور پھر فرماتے ہیں لا یجتمع امتی علی الضلالة یہ احدث مبارکہ ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے اس حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھا اور سمجھ کر کے ہمیں بتایا اور اس سمجھ کو جو ایمہ مجتہدین جو ایمہ ارباہ ہیں جیسے ایمام آزم ایمام شعفی ایمام مالک ایمام احمد ابن عمبل انہوں نے صحابہ سے جو دین کی سمجھ لی وہ ہم تک انہوں نے کیا پہنچایا ایمام شعفی فرماتے ہیں ہر وہ نیا کام جو قرآن اور سنت کے مخالف ہو یا اثر یا اجمع کے مخالف ہو وہ کام گمراہی ہوگا اور جو قرآن کے سنت کے اثر و اجمع کے خلاف نہ آئے وہ کام برا ہرگز نہیں ہوگا جو کام قرآن و سنت اثر و اجمع کے خلاف آ جائے اس میں کمی کر دے مقابل آ جائے اس کے اندر کمی کرنے والا مخالف سے جیسا کہ جمع میں مختصر سے گفتگو ہوئی مخالف کسے کہا جاتا ہے مخالف کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں اس کا ذکر نہ ملنا قرآن میں یا حدیث میں کسی چیز کا ذکر نہ ملنا یہ قرآن یا حدیث کے مخالف ہونے کی دلیل نہیں ہے اس کی مثال آپ سنیں ایک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِنْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ماباپ کے لئے فرماتا ہے کہ انہیں اُف نہ کرو انہیں جھڑکی نہ دو اچھی گفتگو ان کے ساتھ فرماؤو یہ اللہ کا فرمان ہے اب اس آیت مبارکہ میں نہ چپل سے مارنے کا ذکر ہے نہ ڈنڈے سے مارنے کا ذکر ہے نہ بھوکے جان کہتا ہے بابا جان بابا جان ہی کہتا ہے اور نے کھانا نہیں دیتا پانی نہیں دیتا بھوکا رکھتا ہے تو یہ کیا ہوگا بھوکا رکھنا کیا ہوگا یہ اچھا ہوگا کیا غلط ہوگا گناہ ہوگا حرام ہوگا کیا نہیں ہوگا بات تو یہی کہیں گے کہ بھئی بہت بڑا گناہگار بنے گا ماں باپ کے نام فرمانی کر رہا ہے اب وہ آیت میں کہے گا کہ بھئی کہاں ہے ماں کو بھوکا مت رکھو کہاں کہا گیا ہے ایک ذابطہ ہوتا ہے شریعت کا کبھی کبھی چھوٹی چیز کو ذکر کر دیا جاتا ہے تو اس سے متعلق بہت ساری چیزیں اس میں از خود شامل ہو جاتی ہیں جیسے اوف یہ سب سے چھوٹی چیز ہے جس سے دلازاری ہوتی ہے اوف کو ذکر کر کے بتا دیا گیا تھا ہے کہ سب سے چھوٹی چیز سب سے چھوٹا کام جس سے ماں باپ کی دلازاری ہو وہ نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس سے بڑا کام بدرج اولا ناجائز ہوگا اس سے بڑے زیادہ تکلیف والی بات بدرج اولا ماں کو اگر بال پکڑ کر کے کوئی مارنا چاہے تو کیا مار سکتا ہے اگر وہ کہے کہ بھئی قرآن میں اس کا ذکر نہیں اس لیے میں اکر ہمیں اوف نہیں بوتا ہم اگر ماں کو خوب رپٹہ دیتا ہوں تو کیا اس کا ایک کرنا چھوڑ دیا جائے گا ذکر نہیں ہے ہاں جو اصل چیز ہے اس چیز کو اس کا یہ کام ختم کر دیتا ہے یعنی ماں باپ کو تکلیف نہ دینا ماں باپ کو تکلیف نہ دینا اس کو وہ ختم کر دے رہا ہے اپنے اس کام سے تو جس آیت سے اوف کہنا حرام ہے ان تکلیف ایزہ کے طور پر اسی آیت سے یہ سارے کام جو ماں باپ کو ایزہ پہنچانے والے ہیں تکلیف پہنچنے والی ہیں سب حرام ہوں گے مخالف کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی اصل شرعی کو ختم کر دے یہ اس کے علاوہ ایک اپنی اصل بنا لے اس طریقے سے کیے جانے والے کام کو ناجائز و حرام بلکہ مخالف کہا جائے گا تب یہی ناجائز ہوگا ہاں اس سے متعلق جیسے اب ہم یہاں جمع ہیں مجلس میں بیٹے ہیں میں کتاب کو سامنے رکھ کر کے آپ کو حدیث کے کتاب کو سامنے رکھ کر کے بیان کر رہا ہوں کچھ گفتگو کر رہا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے قرآن کو رکھ کر کے یا کتاب کو رکھ کر کیسا بیان کیا کرتے تھے بدعات ہے نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں مگر ہم کر کیا رہے وہی بات جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہی بات ہم کر رہے ہیں جو قرآن کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں جس کا پڑھنا سواب ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں جس کا پڑھنا سواب ہے اس سے ہم ہدایت اور استفادہ پا رہے ہیں جس کا ہمارے لئے حق ہے یہ ضروری ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ہم لائٹ پنکھا مائک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں جمع ہو کر کہ ہم اس کو سن رہے ہیں اس زمانے میں لائٹ پنکھا نہیں ہوا کرتا تھا کتاب کو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ سراپا شارع علیہ السلام وہاں پر جن کا ہر ہر لفظ ہمارے لئے شریعت ہے جن کا ہر ہر فعل ہمارے لئے شریعت ہے وہ سراپا بزادے خود وہاں پر لوگوں کو تلقین فرمانے والے تھے آج ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اگر اس کو بھی غلط ٹھہرا دیا جائے تو جو واتس ایپ کے اندر جو مناد النبی کا منانا حرام کہ کر کے میسیج جاری کیا جاتا ہے یہ بیداد ہے یا سنت ہے بیدادی ہے نا بھئی یہ ثابت کرو کہ دین کی تبلیغ واتس ایپ سے کرنا سنت ہے ثابت کر دو انٹرنیٹ سے کرنا سنت ہے ثابت کر دو ہم ملاد النبی کو ثابت کر ہی دیں گے تم ثابت کرو نہ کرو ہم ثابت کریں گے مگر تم ثابت کرو کہ دین کی تبلیغ مسئلہ احکامش شرعہ لوگوں تک واتس اپ کے ذریعے پہنچانا یہ شریعت میں سنت ہے یا بیداد ہے اس کو بتا دو تم بیداد کرو تو کچھ نہیں اور وہاں بات یہ کبھی ہم دین کا کام کر رہے ہیں ہم کیا گھاس کاٹ رہے ہیں کیا بیلوں کی کاشٹ پر گفتگو ہو رہی ہے کیا بکریوں کی کاشٹ پر گفتگو ہو رہی ہے کیا گفتگو ہو رہی ہے بات تو وہی ہو رہی ہے خدا ورسول کے دین کی بات کی جا رہی ہے خدا ورسول کا ذکر کیا جا رہا ہے بات یہ سمجھنی ہے ہمیں کہ بدعت کہ کر کے ہر بدعت کو آپ غلط نہیں ٹھہرا سکتے کچھ بدعت وہ ہیں جس کا تعلق اصل شرعی سے ہوتا ہے وہ اصل شرعی سے ہونا مثال کے طور پر نبی کا ذکر باعث رحمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کیسے بلند کیا گیا آیت مبارکہ نازل ہوئی اے نبی میں نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا شفا شریف میں اس کی تفسیر بیان ہوتی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرماتے ہیں کہ ذکر کے بلند ہونے کی میراج کیا ہے آخر وہ بلندی کا معیار کیا ہے وہ فرماتے فرماتے ہیں کہ اللہ کا جب بھی ذکر ہوگا رسول اللہ کا ذکر ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خدا کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا گیا جعلتو ذکر کا ذکری اے رسول آپ کے ذکر کو میرا ذکر میں نے بنا دیا جب خدا کے رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے تو ہم خدا کا ذکر خدا کے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو یہ حرام کیسے ہو گیا سوچنے کے بات ہے نا یہی وہ ذکر ہے جس کا کرنا بہے بہے نہیں آپ یہ نئے طریقے سے کررہے ہیں یہ حرام ہوگیا نئے طریقے سے تو آپ بھی کررہیں یہ حرام ہونا جو بتا رہیں نئے طریقے سے تو آپ بھی کررہے ہیں نئے طریقے کتنے ایسے ہیں جس کو اگر آپ ختم کریں گے تو آپ کا وجود بھی باقی نہیں بچے گا دنیا میں دھوکہ دینا ہے شیطانی افکار و نظریات کا ان کو سمجھ آئے نہ آئے ہمیں اس سے غرض نہیں ہمیں بات سمجھ میں آنی ہے یہ ہماری کامیابی ہے یہ بیان ان لوگوں کے لئے نہیں ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے صدر جائیں گے شیطان کو کوئی کتنا بھی صدرے کوئی ولی بنا سکتا ہے شیطان کو کوئی ولی نہیں بنا سکتا ہے وہ شیطان شیطانی رہے گا اس کو نہیں صدرہ جا سکتا ہے ہمیں اس سے صدرنا اس سے بچنا ہے اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا امام مسلم نے بھی حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا اسی مرشکات شریف کے اندر حدیث مبارکہ مذکور ہے فرماتے ہیں کہ سنو آخر زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے تمہارے پاس جو قرآن کی آیتیں پڑھیں گے مفہوم اپنا سمجھائیں گے حدیثیں پڑھیں گے مفہوم اپنا سمجھائیں گے خبردار خبردار وہ ایسی ایسی باتیں بتائیں گے جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا نبی کا ذکر کرنا اچھا ہے یا ہم نے ہمارے باپ دادا سے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے سنتے آئے نا درود پڑھنا سیکھے ہیں کہ نہیں سیکھے ہیں درود میں نبی کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے وہ کام کر سکتے ہیں آپ دوسرا نکر سے یہ کونسا زافتہ ہوگا درود میں ہی نبی کا ذکر ہوگا دوسری جگہ نبی کا ذکر نہیں ہو سکتا ہے نبی کا نام نہیں لیا جا سکتا ہے تاجب کی بات ہے آج ہمیں یا رسول اللہ کے نعرہ لگانے پر یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں بھئی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شرک ہے بدا تھے یہ باتیں بتاتے ہیں الودایہ والنہایہ کے اندر جب دیکھا جائے تو جب مسلمہ کذاب سے جنگ لڑی جا رہی تھی جو جھوٹی نبوت کا جس نے دعویٰ کیا تھا اس سے جو جنگ ہو رہی تھی اس جنگ میں حال کیا تھا ادھر بھی آسان ہو رہی تھی ادھر بھی آسان ہو رہی تھی ادھر بھی نماز ہو رہی تھی پہچانیں گے کیسے کون سچا ہے کون یوٹا ہے صحابہ کا جو فعل ہے قیامت تک کہ ہم ان پر قربان ہو جائیں تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا کہ انہوں نے شعار اسلام کا نعرہ بلند برمایا شعار اسلام کا نعرہ کیا ہے کہ وہ سب یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا انہوں نے نعرہ بلند برمایا تو یا رسول اللہ کہنے سے پہچان لیتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے مسلمہ کذاب کا نہیں ہے تابدار مسلمہ کذاب کا پیرویکار نہیں ہے آمنے سامنے ٹکرا ہوا سب کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا فنا فی ناری و سقر کر دیا گیا معاملہ ختم بات اس سے کیا پتا چلتی ہے جب سامنے والا بھی ہمیں دین کا دھوکہ دے رہا ہوتا ہے تو اپنے دینی سچی پہچان کیا ہے یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری پہچان ہے یہ صحابہ کا طریقہ ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ پہچان کیا ہے ہمارے یا رسول اللہ جب دین کا لبادہ لے کر کے دھوکہ دینے والے جیسے مسلمہ کذاب کے متبعین دھوکہ دے رہے تھے دین کا جھانسہ دے کر کے وہ اس کو بھی خدا کا نبی بنائے ہو بیٹھے ماذ اللہ اس کے جھوٹے دعوے کو تسلیم کر بیٹھے ماذ اللہ نماز ازان وغیرہ سب ہو رہے جیوان پر ماذ اللہ مگر اس سے بچنے کے لیے شعار اسلام کیا ہے نادو بی شعار الاسلام کہا گیا کہ ندا کرو اسلامی شعار سے وہ شعار کیا ہے فنادو بی یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو سب ہو نے ندا کی پکارا ندا ندا کا لفظ آیا ہے پکارنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سے پکارا گیا تو پہچان کیا ہوتی ہے دین کا لبادہ لے کر دھوکہ دینے والوں کو دیکھ لو یا رسول اللہ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے اگر یا رسول اللہ بول رہا ہے تو صحابہ اہلِ بیت کے طریقے پر چلنے والا ہے اگر وہ صرف اللہ کے رسول کا نام لے کر کہ قرآن کا نام لے کر کہ آپ کو یا رسول اللہ بولنے سے روک رہا ہے تو سمجھ لینا نہ اس کا تعلق ہمارے دین کے عظیم ہستیاں صحابہ سے بھی نہیں ہے اہلِ بیت سے بھی نہیں ہے اولیاء سے بھی نہیں ہے ہم سے بھی نہیں ہے ہمارے لئے وہ راستہ اے دن السراط المستقیم سراط اللہ زینہ انہمت علیہم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اس راستے پر جس راستے کے چلنے والوں پر تو نے انعام فرمایا یعنی تیرے نبی کے راستے پر چلا نبی کے اتباع کرنے والے صدیقین شہدہ صالحین کے راستے پر چلا یہ دعا ہم پانچوں وقت پر نماز میں کرتے ہیں تو ہمیں اسی راستے پر ہونا چاہیے نبی کے راستے پر صدیقین کے شہدہ کے صالحین کے یعنی نیک لوگوں کی راستے پر ہونا ہے اور یہ نیک لوگوں کا راستہ یہی ہے کہ ہر نیا کام گناہ نہیں گمرہی نہیں جہنم میں لے جانے والا نہیں بلکہ جو قرآن و سنت کے خلاف آ جائے وہ کام جہنم میں لے جانے والا ہے جو قرآن و سنت کے موافق آ جائے وہ کام ہمیں جنت میں لے جانے والا باعث سواب و عجر ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عجر و سواب اتا فرماتا ہے نبی کا ذکر کیا جانا یہ ہمارے لئے باعث رحمت ہے ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اپنی رب کی نعمتوں کا چرچہ کرو کوئی نعمت ہے ہمارے لئے جو رسول اللہ سے بڑی کوئی نعمت ہے کوئی نعمت نہیں ہے ہماری جان مال عزت عبر کوئی نعمت ہی نہیں ہے رسول اللہ سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے اللہ نے سب سے بڑی نعمت جو ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے حبیب کو عطا فرمایا ہے تو سب سے زیادہ چرچہ کرنے کا حق اگر ہے تو رسول اللہ کے ذکر کو چرچہ کرنے کا ہمیں حق ہے ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کا ہمیں حق ہے اسی کی طرف بتایا گیا ہے جیسے ماں باپ کو اف نہ کہو کہہ کر کے ہر تقلیف دینے والے کام کو روک دیا گیا ہے اسی طریقے سے رب کی نعمت کا چرچہ کرو کہہ کر کے بتا دیا کہ چرچہ جیسا بھی کرو چرچہ کرو نعمت کا اور افضل النعم سب سے بہترین نعم اعظم النعم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اسی ذات کا چرچہ کرنے کا نام محافل ملاد مجلس ملاد جلوس ملاد ہے اس پر احتمام ہونا چاہیے اگر آج ہم بھول جائیں گے تو کل ہماری اولادیں بھول جائیں گی اور کل ہماری اولادیں بھول جائیں گی تو آنے والی نسلوں کو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا خدا کے سامنے ہمیں شربندہ ہونا پڑے گا ہمیں رسول اللہ کی محبت اپنی اولادوں کو سکھانا ہے آپ کے آل و اصحاب کی محبت اپنی اولادوں کو سکھانا ہے ان کا طریقہ سکھانا ہے رسول اللہ کی پہچان کرانا ہے سینما ٹی وی ویڈیو یہ ویڈیو کلیپس جو بنتے ہیں کرکٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں آج ہم اپنے بچوں کو پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہیں کرکٹ پلیروں کے نام تو ہمارے بچے دھر 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 سنانے لگ جاتے ہیں کتنے سیریل آتے ہیں تو گھر کے عورتیں دھر 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 سیریلوں کے نام سنانے چلے جاتے ہیں وہ کرداروں کے نام سناتے چلے جاتے ہیں مگر پوچھ لیا جائے اشرہ مبشرہ صحابہ اکرام کے نام سنا دو ہم اپنے گھر کے عورتوں کو دوش نہیں دیتے خود بھی تو نہیں سنا پا رہے ہیں خود بھی تو نہیں یاد رکھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے خلفائی راشدین کے نام سوچنا پڑتا ہے اشرہ مبشرہ کے نام سوچنا پڑتا ہے پنجتہ نیپاک کے نام سوچنا پڑتا ہے اہلِ بیتِ اتھار کے نام سوچنا پڑتا ہے قرآن میں کتنی صورتیں ہیں سوچنا پڑتا ہے قرآن میں کتنے پارے ہیں یہ موٹی موٹی باتیں تھوڑی بہت محفوظ ہو جاتی ہیں مگر پاروں کے نام سنانے کو بولنے تو تیس پارے بتا دیتے ہیں مگر پاروں کے نام سناؤ کم ہی ہوں گے جو بتا دیتے ہیں کیا خاک زندگی ہم جی رہے ہیں خدا کے 99 نام جو مشہور ہیں وہ نام ہم پوچھ لیں بچے کوئی سنا سکتے بچے تو بچے بڑے ہم بھی نہیں پڑتے روز تو ہم کیا سنائیں گے یہ ہمارا حال ہے آج عوام کا یہ حال ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سناؤ کتنے سرکار کے نام ہیں اور سرکار کے کون سے نام کا کیا معنی ہے اور آپ کے صفت کون سی اس کے اندر رحمت کی اجاگر ہو رہی ہے ہمارے بچوں کو نہ سکھائیں تو پھر کیا سکھائیں گے علماء اکرام نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام 99 نام سے لے کر کے تین سو پھر ہزار ناموں تک کے گنائے نام کی شرح میں کتابیں لکھی گئی ہیں ہمارے علماء نے بہت اساسا چھوڑا ہے افسوس ہم پر ہے کہ ہم دور ہو رہے ہیں یہی وہ بدعقیدہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی نبی کی پہچان ختم کرا دیں ہم اگر اپنی نبی کی پہچان کو ختم کر دیں گے تو ہم تو ہلا کو برباد ہو جائیں موجودہ زمانے میں ہمارے لئے یہ مجلس ملاد محفل ملاد جلوس وغیرہ ہمارے نبی کی پہچان اور محبت کو اجاگر کرنے پہچان کو بڑھانے کا معرفت کو بڑھانے کے یہ آسان طریقے ہیں ان طریقوں سے ہماری پہچان علم اور معرفت میں یونیٹی میں مسلمانوں کی یونیٹی میں بہت بڑا اثر آتا ہے اور اس یونیٹی کا بہت بڑا افیکٹ آتا ہے اور ہماری ایک عظمت کو ایک جلالت کو اللہ تعالیٰ اجاگر فرماتا ہے یک جہتی سے ہمیں بہت بڑی مدد مل جاتی ہے یہ سب امور خیر اس میں شامل ہیں اور ہر ہر فیل اپنی اپنی جگہ پر شریعت کے کسی نہ کسی اصل سے ضرور جڑا ہوا ہے خلاف سنت خلاف قرآن محفل ملاد کا نام لے کر گانا بجانا اس کے در ڈینس نہیں کروایا جاتا ہے محفل ملاد ڈینس کے ذریعے شروع کی جا رہی ہے تو ماذ اللہ یہ کیا ہوگا یہ حرام ہوگا کناہ ہوگا کیونکہ کتاب و سنت کے مخالف ہو گیا کتاب و سنت ڈینس کرنے کو حرام ہے کتاب و سنت سے قرآن و سنت سے گانا بجانا جو ڈینس ناچنا نچانا ہے یہ حرام ہے اس کام سے اگر کوئی اس طرح کے کوئی ایسے کام سے اگر کوئی کرتا ہے ملاد النبی کی محفل اگر کہتا ہے وہ ماذ اللہ سمجھنے کے لئے بتا رہا ہوں تب وہ حرام ہوگا وہ کام حرام ہوگا وہ کام غلط ہوگا اس کا وہ کام کرنا غلط ہوگا مان لو اگر کوئی شخص مسجد میں گھس آتا ہے ماذ اللہ اگر ہاتھ میں گلاس لے کر کہ وہ مسجد میں شراب ڈال کر کے پیتا ہے تو کیا سب کو مسجد میں آنے سے روک دیا جائے گا مسجد میں جانا غلط ٹھہرے گا مسجد میں جانا غلط نہیں ہے مسجد میں کرنا والا کام غلط ہوگا تو وہ کام کرنے والا بھی غلط ٹھہرے گا ایسے ہی محفلے میلاد غلط نہیں ہے محفلے میلاد میں اگر کوئی غلط کام کر کے اس کو میلاد کا نام بتاتا ہے ناچتا ہے نچاتا ہے حرام کام کوئی کرتا ہے اور بتاتا ہے تب وہ غلط ہوگا جوہ خانہ ہندوستان میں کھولو تب بھی حرام ہے عربستان میں کھولو تب بھی حرام ہے جوہ ہر جگہ حرام ہے تم کہیں بھی کھول لو وہ جوہ حلال نہیں ہو سکتا ہے اسی طریقے سے نبی کا ذکر کرنا یہ ہمارے لئے باعث سواب ہے گھر میں بیٹھ کے ذکر کرو تب بھی سواب ہے محلے میں ذکر کرو تب بھی سواب ہے سب لوگوں کو جمع کر کے ذکر کرو تب بھی سواب ہے نبی کے پیدا ہونے کا ذکر کرنا یہ خدا کی وحدانیت کے اقرار و ثبوت کے لئے ہے ہم نبی کو پیدا ہونے والا مان دیں خدا نہیں مانتے نبی کا پیدا ہونا ہم بتاتے ہیں اب نبی کے پیدا ہونے کا ذکر بھی کرنا غلط ہے تو ترمیزی شریف کے اندر بابو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد النبی کا باپ باندھا گیا تو کیا ترمیزی شریف کو ختم کر دیں گے یا اس باپ کو ہٹا دیں گے اس میں سے مطلق نبی کے ملاد کے لیے اس طریقے کے جملے بولنا غلط ہے اور وہ غلط ہے جو برا بول رہے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے ان کی اگر مراد بری سے بری ہے تو برے سے برا حکم اور سخت سے سخت حکم ان پر ہوگا انجان آدمی ہے جاہل آدمی ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اس بات سمجھانی چاہیے اصل بات یہی ہے کہ خدا کے رسول کا ذکر جس حالت میں جس طرح پر بھی پاک جگہوں پر پاک طریقے سے جائز طریقے سے جیسا بھی کیا جائے گا وہ ہمارے لیے باعث سواب ہی رہے گا اور اس طرح کے کیے جانے والی مجلسوں کو ہی مجالی سے ملاد محافل ملاد جلوس ملاد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہنے میں سننے میں جو غلط یہ ہوئی اللہ تعالی اسے معاف فرمائے اقول قولی حادہ